اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے اپنے رادوں میں مخلص رہو تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤگے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرے عصہ مقرر کر دیا ہے اگر تُو اس پر راضی رہے گا تو گویا تُو ہی سب سے زیادہ ملدار شخص ہوگا زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوص سے اپنیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے جب انسان اپنے رب پر اس قدر بروسہ کر لیتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھلی جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو بچو گے چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلق ہوگا نہ کوئی فرقہ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ عوض پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا ہے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کہ عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں اللہ جب کسی مدد کرنا چاہتا ہے تو لا معلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تحجت پر ختم ہوتی ہے سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجانے کی طاقت رکھتا ہے وہ روح کبھی نہیں مر جاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بھجتی ہو اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں عزمائش اللہ عذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی صرف انسانوں سے عوصلہ فضائی کی امید رکھو گے تو ضرور معیوس ہو جاؤ گے اور جو لوگ منات اپنے اللہ سے عجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی معیوس نہیں ہوتے ایک وقت آتا ہے نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا نہ صحیح نہ غلط کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں میں زوال نہیں اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلے آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں وہ جسے توڑے سے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اس اتھارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے خجور کی گھٹلی پر باریک سی جلی نما ایک چھلکہ ہوتا ہے جسے کتمیر کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک ہے تلکہ مچا دیتی ہے فرش آسمانی پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے جو شخص اپنے راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے طبعی اور بربادی ہے اور اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب دونتے اور لوگوں کی پیڑ پیچھے بورائی کرتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے جھوٹ بول کر بروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے رشتہ پھر جڑ جائے گا بروسہ کبھی نہیں جڑتا مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے مقافات عمل سکون سے آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا میں اپنے ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دونے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنا قریب کر سکے تم اس اللہ پر یقین رکھو ایسا یقین جو ہر شخص سے پاکو رب سے جب بھی مانگو رب ہی مانگو رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا دعاوں میں یاد رکھی گیا جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اوکے اللہ حافظ